اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہیئر آئل کی ریسپی جو کہ بالوں کے بہت سارے مسائل کے لیے بہت ہی بہترین ہیئر آئل ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی کم انگریڈنٹس کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے کچھن میں موجود ہوتے ہیں چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چاہیے آپ کو دو عدد پیاز لیسن بیس جووے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے میتھی دانا جو کہ ہم اچار میں ڈالتے ہیں اور کوکنٹ آئل بس یہ چار اینگریڈینٹس کی آپ کو ضرورت ہے پیاز میں کٹ چکی ہوں اب ہم اس کو کیا کریں گے اس پیاز کو اب ہم گرائنڈر میں ڈالیں گے اب میں اس میں کرنے جا رہی ہوں ایڈ لیسن کے بیس جووے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے میتھی دانا یہ دو چمچ ہے اور اس میں میں تھوڑا سا کوکنٹ آئل ڈالوں گی تاکہ پانی ڈالنا نہ پڑے اور اس کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو پانی کا اس میں آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور یہ جو ہیئر آئل میں بنانے جا رہی ہوں یہ بہت اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں یہ آپ کی سکیلپ سے ڈینڈرپ کو ریموو کرے گا آپ کی بے بالوں کو شائن پروائیڈ کرے گا لمبے گھنے کرے گا دو موے بالوں کو ختم کرے گا تو جی یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا اس کا مکسچر سارا اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر ایک پین میں ٹرانسفر کر لینا ہے پین میں ٹرانسفر کرنے کے بعد میں اس میں باقی جو بچا ہوا کوکنوٹ آئل ہے وہ بھی شامل کر دوں گی یہ فور ہنڈرڈ ایمل کا کین ہے اس میں یہ سارا میں شامل کر دوں گے کوکنوٹ آئل شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا اس کو آپ نے بہت ہی لو آنچ پر پکانا ہے سات سے آٹھ منٹ تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں سات سے آٹھ منٹ بعد کچھ ایسا دکھائی دے گا اور اس کو آپ نے بلکل بھی جلانا نہیں ہے اس کو جب ہم پکا لیں گے پکانے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس کو ایک سٹرینر سے سٹرین کر لیں گے اور اس کے لئے میں استعمال کر رہی ہوں سٹیل کابول پلاسٹک وغیرہ کابول آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا سٹرینر کی مطلب سے میں اس کو بہت ہی طریقے سے سٹرین کر لوں گی یہ دیکھیں جی سارا جو آئل ہے وہ اس میں سے سٹرین ہو کر بول میں آ چکا ہے اس میں جتنے بھی انگریڈرز استعمال ہوئے ہیں وہ سب آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کریں گے بالوں کو لمبا گھنا اور کالا کریں گے بالوں سے ڈینڈر فتم کریں گے دووں میں بالوں کا خاتمہ کریں گے تو جی یہ میں نے اب اس کو ایک شیشے کے جوار میں جو ہے وہ ڈال لیا ہے اس کو آپ نے نہانے سے دو گھنٹہ پہلے سر کی جڑوں میں لگا لینا ہے زیادہ اچھے ریزرز کے لیے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو جی ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ہیر آئل تیار ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ موسیقا